میڈیا کا کردار کیا ہے پیسے نہیں ہیں میرا خیال ہے ریل اسٹیٹ بزنس میں جتنا اس وقت میڈیا ہے اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کس کے پاس پیسے ہیں اگر یہ اپنے نمائندوں کو باہر بھیج بھی سکتے ہیں بیوروز بنا بھی سکتے ہیں ہمارے میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کے علاوہ سب جگہ سا تمام مسائل پر گھگو کر سکتے ہیں اور مجھے سویل وڑائی صاحب کو سلیم صافیق صاحب کو ہمیں کسی نے غضہ پر بات کرنے سے نہیں روکا ہمیں یہاں کے مسائل پر بات کرنے سے روکا جاتا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکی میڈیا میں یا مغربی میڈیا میں تو میرا نہیں خیال کہ مغربی میڈیا غضہ کے مسئلے پر آزاد ہے میں آپ کو کہیں اور کی نہیں یہاں سے جو لوگ غیر ملکی نیوز ایجنسیز وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ غضہ پر کم لکھیں اپنے بلوگز کم لکھیں ہمارے ایک ساتھی سے کہا گیا کہ دیکھئے اس پر اگر آپ اس کے مختلف انگلز پر لکھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس بلوگ کا چپنا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کے لیے پھر لکھنا چھوڑ دیا انہوں نے تو ہماری آپ جو مغربی میڈیا ہے ہم مغربی میڈیا کا اگر جائزہ لیں تو اس میں بہت سے یہ صرف اسی ایشو کی بات نہیں ہے آپ عراق لے لیں آپ افغانستان لے لیں اور میرے خیال اسی وجہ سے الجزیرہ اُبھر کر سامنے آیا کیونکہ جب دوسرے میڈیا نے سی این این یا بی بی سی یا اس طرح ان کی کوریج وہ نظر آئی تو الجزیرہ نے ایک اسپیس نظر آیا الجزیرہ کو اور الجزیرہ ایرابک ہو یا الجزیرہ انگلیش ہو اور اس پہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پریشر رہا مسلسل ایراب کنٹریز کا پریشر رہا کے کسی طرح الجزیرہ کو بند کر دیا جائے الجزیرہ نے سروائف کیا اور الجزیرہ جو ہے وہ نکل کر آیا اور وہ کامپیٹ اس نے کیا سی این این سے اور دنیا کے ٹی وی چینل سے اس نے تو میرا نہیں ہے خیال کہ غیر ملکی میڈیا میں بھی یہ دباؤ ہے یہ پریشرز ہیں ہماریاں وہ کوریج چیزیں کی نہیں ہوتی اور اس کے کیونکہ ہماری جو سورسز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہی سورسز ہوتی ہیں پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں تو اے ایف پی روائٹرز اے پی ان کی ویڈیو کوریج کیونکہ اپنے کوئی وہاں کوئی ٹیم نہیں ہے ڈیسٹ پہ جو لوگ ہوتے تھے جب پرنٹ میڈیا کا صرف زمانہ تھا تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیلسٹینین ایشو کو ویسٹین میڈیا میں ان کی نیوز ایجنسیز کس طرح کوٹ کرتی ہیں پلسٹین کو کس طرح لکھتی ہیں اور ہماریاں کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس خاص کرائیسز میں دیکھیں آج کے دن بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو تین مزید جنلیس مار دیے گئے کوئی ٹوٹل اس وقت اور بینہ خیال ہے پچھوے جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنلیس کی جو ابھی لیٹس ریپورٹ آئی ہے آج ہی اس کے مطابق کبھی بھی پچھلے دس بیس سالوں میں اتنے کم عرصے میں اتنے جنلیس نہیں مارے گئے ٹوٹل نمبر آف جنلیس ہو ایڈ بین کیلڈ اس کرائیسز میں وہ سکسٹی ون ان کی ٹیلی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں کے جنلیس جاتے ہیں فریلانس جنلیس بھی جاتے ہیں ادروائز بھی جاتے ہیں اسٹوریز نکال کے لاتے ہیں اپنی زندگی کے زندگی کو داؤں پہ لگاتے ہیں لیکن جتنا بڑا کرائیسز ہے جتنی بڑی اس وقت وہاں ہیومن ٹرائجڈی ہو رہی ہے کسی بھی جنگ میں اتنے بچے نہیں مارے گئے میرا خیال ہے اگر اس کانٹم کو دیکھیں تو وہ کوریج نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے اور اگر دنیا کو آپ نہیں جھنجوڑ سکے لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں لوگ تو عراق وار کے وقت بھی نکلتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مغربی دنیا کے لوگ نکلتے ہیں ایک ڈس کنیکٹ نظر آتا ہے عوام میں اور حکمرانوں میں